بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے اب تمام احباب خیریت سے ہوں گے ہم نے گزشتہ دنوں ایک سیریز کا آغاز کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نفسیاتی مسائل پر گفتگو کریں گے کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں زیادہ تر جن مسائل کا سامنا ہے وہ نفسیاتی مسائل ہیں اس میں جو آخری ہمارا اس حوالے سے لیکچر ہوا تھا وہ ڈپریشن پر ہوا تھا اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بہت ہی حساس موضوع ہے اور اسے بہت سے انسان گزر رہے ہیں اور وہ ہے آور تھنکنگ تو آج ہم آور تھنکنگ پر بات کریں گے کہ آور تھنکنگ کیا ہے زیادہ سوچنا کیا ہوتا ہے اس کی تعریف کیا ہے دنیا میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو آور تھنکنگ کا شکار ہیں پھر یہ کہ کیا آور تھنکنگ کوئی بیماری ہے بھی یا نہیں اور پھر ہم اس پر بات کریں گے آور تھنکنگ کی علامتیں کیا ہوتی ہیں زیادہ سوچنا ہوتا ہے اس کی کیا علامات ہیں جسے ہمیں یہ لگ سکتا ہے کہ یہ بندہ آور تھنکنگ کا شکار ہے اور پھر آخر میں ہم اس پر بات کریں گے کہ آور تھنکنگ سے کیسے باہر آ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ زیادہ سوچنا کیا ہے آور تھنکنگ کیا ہے اپنے سوچنے کی صلاحیت سے زیادہ سوچنا اور ان خیالات میں دیر تک کلزے رہنا آور تھنکنگ کہلاتی ہے آور تھنکنگ میں آپ کو مسلسل سوچنے کی عادت ہو جاتی ہے بعض دفعہ آپ ایک سوچ سے دوسری سوچ اور دوسری سے تیسری سوچ میں نکل جاتے ہیں سوچنے اور دماغ سے کام لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے تاہم بہت زیادہ سوچنا ایک مسئلہ ضرور ہے اور بہت سی پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے جیسے ایک حد سے زیادہ میٹھا زہر بن جاتا ہے اسی طریقے سے ایک حد سے زیادہ سوچنا آپ کو بہت سے مسائل سے دوچار کر سکتا ہے صورتحال اس وقت مزید پریشان کن ہو جاتی ہے جب آپ سوچتے سوچتے منفی خیالات کے نرگے میں آ جائیں اور ایک اچھے کام یا موقع کو بھی منفی سوچوں کی نظر کرنے آئیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو آور تھنکنگ کا شکار ہے ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کا ہر دس میں سے چوتھا انسان اس مسئلے کا شکار ہے میشیگن یونیورسٹی کی ایک ریسرچ کے مطابق آور تھنکنگ ایک عام مسئلہ بن چکا ہے ریسرچ کے مطابق دنیا میں 73 فیصد لوگ یعنی 73% لوگ جن کی عمر 25 سے 35 کے درمیان ہے آور تھنکنگ میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس سے بڑی عمر کے لوگ یعنی 45 سے 35 سال کی عمر کے تقریباً 52 فیصد لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوجوانوں میں آور تھنکنگ کا مسئلہ زیادہ ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آور تھنکنگ ایک بیماری ہے یا نہیں تو ماہرین نفسیات کے مطابق زیادہ سوچنا بیماری نہیں ہے لیکن اسے کنٹرول نہ کیا جائے اور یہ آپ کو منفی سوچوں کی طرف زیادہ لے جائے تو آپ مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں منفی سوچنے آپ کو ڈپریشن اور ان ایکزائٹی کی طرف لے کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے پٹھے کا کھچنا، دل کا تیز دھڑکنا، زیادہ پسینے آنا، سانس لینے میں دشواری جیسی علامات کا اظہار ہو سکتا ہے آور تھنکنگ کی وجہ سے نین میں خلل، جسمانی تھکن، ذہنی دباؤ، اعتماد میں کمی، مسلسل خوف میں رہنا اور جیسے مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جبکہ کچھ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ ہر چار میں سے ایک انسان بچپن سے ہی زیادہ سوچنے والا ہوتا ہے کیونکہ فطرت اور قدرت کو ایسے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں یہی لوگ اگر میڈیا، پالیس یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے پروفیشن کو اختیار کریں تو ان پروفیشنز میں بہت آگے جا سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کے بارے میں بھی ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انہیں آور تھنکنگ کو کنٹرول ضرور کرنا چاہیے بعض ماہرین نفسیات جو خصوصاً ای سی ڈی سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ پر کام کرتے ہیں انہوں نے آور تھنکنگ کی ایک دلچسپ وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ جن بچوں کو پیدائش سے ڈیڑھ سال تک ماں اور باپ دونوں کی توجہ اور پیار نہیں ملتا ان میں بھی ٹرسٹ اشیوز پیدا ہو جاتے ہیں اور وہی بچے بڑے ہو کر آور تھنکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں آور تھنکنگ کی ایک وجہ خاندانی پس منظر بھی ہوتا ہے کہ آباؤ اجداد کی وجہ سے نسل در نسل یہ آور تھنکنگ کا مسئلہ اولاد میں منتقل ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آور تھنکنگ کی علامتیں کیا کہیں آور تھنکنگ میں انسان مسلسل سوچتا ہے حال میں اس کی سوچیں کیسے ہوتی ہیں ماضی کے متعلق اس کی سوچیں کیسے ہوتی ہیں اور مستقبل سے متعلق اس کی سوچیں کیسے ہوتی ہیں اس کا ایک تھوڑا سا جائزہ ہم لیتے ہیں حال کے بارے میں وہ جو مسلسل سوچتے ہیں ایسے لوگ تو وہ اتنا سوچتے ہیں کہ اکثر موقعوں کو گواہ بیٹھتے ہیں یہ اتنا سوچتے ہیں کہ کسی معاملے کے بارے میں جلدی فیصلہ نہیں کر پاتے خواہ مخا کے اندیشے پال لیتے ہیں مثلا یہ فوٹ پات پر چل رہے ہوں گے اور اچانک انہیں خیال آئے گا کہ سامنے سے آنے والی کار کہیں ان کے اوپر نہ چڑ جائے حالانکہ یہ فوٹ پات پر چل رہے ہوں گے کسی شادی میں جائیں گے تو خیال آئے گا کہ کہیں میریج پلیس میں آگ نہ لگ جائے کھانے میں زہر نہ ہو لوگ کھانا کھا کے مر نہ جائیں خواہ مخاہ ان کو خود بھی پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ جو خیالات کی بھرمار ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے لیکن ان کا دماغ مسلسل چل رہا ہوگا اور پتہ نہیں کیا کہ ان کے دماغ میں چلتا رہتا ہے شادی میں اگر کوئی انہیں وزٹنگ کارٹ دے دے اور اپنے کاروبار کے بارے میں بتائے تو یہ اس سے اتنے تنخیلی سوال کرتے ہیں کہ وزٹنگ کارٹ دینے والا پشتانے لگتا ہے حال سے زیادہ آور تھنکنگ ماضی کے دلخواداش واقعات سے متعلق ہوتی ہے یعنی پاسٹ کے ریگریٹس کے کاش میں نے یہ کیا ہوتا تو کسی اچھی جگہ پر ہوتا ریلیشنشپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کاش کسی اور سے شادی کی ہوتی تو زیادہ خوش ہوتا کسی اور پروفیشن کی طرف جاتا تو اچھے مقام پر ہوتا المختصر یہ کہ پچھلی ناکامیوں اور خامیوں کے بارے میں مسلسل سوچتے رہتے ہیں اس کے بارے میں شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا آور تھنکنگ میں مستقبل کے خدشات بھی شامل ہو جاتے ہیں یعنی مستقبل کے بارے میں مسلسل ناومید رویہ جیسے پتہ نہیں میری شادی کس سے ہوگی کہاں ہوگی وہاں ان کے گھر والوں کے رویہ کیسے ہوں گے ایڈیوکیشن میں کیا نتائج ہوں گے گھر والے خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے میں کامیاب ہو سکوں گا یا نہیں ہو سکوں گا تو اس طرح کے بہت سے خدشات و خیالات ان کے اندر چلتے رہتے ہیں گفتگو کے آخری حصے میں ہم اس پر بات کریں گے کہ آور تھنکنگ سے کیسے باہر آیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ انسان کو درپیش ہو اور اللہ تعالی نے اسے چاہے جتنی بھی صلاحیت اتا کیوں انسان کو ایک بلیور کو یہ چاہیے ایک اللہ کے ماننے والے کو یہ چاہیے دین اسلام کے ماننے والے کو چاہیے کہ چاہے اللہ تعالی نے اس حوالے سے اسے جتنی مرضی صلاحیت سے نوازہ ہو جتنے مرضی علم سے نوازہ ہو اسے اللہ تعالی کی بارگاہ میں آجزی انکساری سے اس معاملے کے حل کے لیے آجزی کرنی چاہیے اور سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ یا میرا مالک اگر تیرا کرم نہ ہو اگر تیری اتا نہ ہو تو میں اس مسئلے سے نبردازمہ نہیں ہو سکتا میں قمزور و آجز ہوں اور میں تیری بارگاہ میں اس مسئلے کے حل کے لیے میں التجا کرتا ہوں حضور رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بہت سی دعاوں کا نتیجہ بھی یہی بات تھی تو پہلی بات یہ ہے کہ اس مسئلے سے نبردازمہ ہونے کے لیے اللہ تعالی کی مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تیرا کرم اور تیرا فضل شامل حال نہ ہو تو میں اس مسئلے سے باہر نہیں آسکتا اسی طرح بار بار سوچنے کی بیماری کو میڈیٹیشن سے بہتر کیا جا سکتا ہے اور میڈیٹیشن کا ہی ایک طریقہ ہے میڈیٹیشن مراقبے کو کہتے ہیں نماز بھی ایک طرح میڈیٹیشن مراقبہ ہی ہے نمازی سب کام فکریں چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اپنی پوری توجہ رب کی رحمت کی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے جس سے فضول سوچوں سے جان چھوڑتی ہے اور آدمی کی سوچ پاک ہوتی ہے تو جو میڈیٹیشن ہے مراقبہ ہے اور خصوصا نماز ہے یہ آپ کو آور تھنکنگ سے آپ کے اندر آہستہ آہستہ اس کو ختم کرتی ہیں اسی طریقے سے خود کو مصروف رکھنے سے بھی آور تھنکنگ میں کمی واقع ہوتی ہے یعنی بہت اچھی ایکٹیوٹیز میں رہنا جب انسان فارغ رہتا ہے تو اسے بہت سے خیالات ڈسٹرپ کرتے ہیں لیکن اگر انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے اور ہیلڈی ایکٹیوٹیز میں رکھے تو اس سے انسان کے اندر آور تھنکنگ کم ہوتی ہے جیسے آپ کتابیں پڑھنا ہے ورزش کرنا ہے اور اکیلے رہنے سے بہتر یہ ہے اجتماعی طور پر لوگوں میں رہنا گیدرنگ میں رہنا دوستوں سے گفتگو کرنا ان کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات کرنا لیکن اس میں خیال رہے کہ ان مسائل پر گفتگو نہ ہو جو مشکلات اور مسائل سے اسی طرح ڈاکومنٹریز دیکھنا جو آپ کا انٹرسٹ ہے اس کی طرف ڈاکومنٹریز دیکھنے سے بھی کافی حد تک آور تھنکنگ کم ہوتی ہے آور تھنکنگ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اس پر جرمن سیکو تھرپسٹ روبن برگر کہتا ہے کہ جس پر یہ کیفیت تاری ہو اور وہ کسی خیال کو بال بار سوچ رہا ہو اور وہ سوچ منفی خیال کی طرف لے کر جا رہی ہو تو اس کیفیت کے دوران وہ خود کلامی کرے اور کہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ آور تھنکنگ سے باہر آنا چاہتے ہیں تو روز ایک گھنٹہ اس حوالے سے منتخب کریں جس میں آپ دماغ کو الاؤ کریں کہ وہر قسم کا خیال اس ایک گھنٹے میں سوچے پھر جو سوچ زیادہ آ رہی ہو اسے لکھے اور پھر خود سے پوچھے کہ کیا یہ سوچ جو میں سوچ رہا ہوں اس کا کوئی ایویڈنس بھی ہے یا پھر یہ کوئی مفروضہ ہے یعنی اپنی تھوڑ کو چیلنج کرے یہ مشک مسلسل کرنے سے اور اس کو مسلسل لکھنے سے آور تھنکنگ کے اندر کافی فرق آتا ہے اسی طرح سے قرآن و سنت میں جو شکر اور سبرز کے فوائد بیان کی ہیں اس کو پڑھنے اور اس سے جو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اس کو جاننے سے انسان کی آور تھنکنگ کم ہوتی ہے اس حوالے سے مولا رومی اور شیخ سادی نے بہت سی امثال بیان کی گئی ہیں جو سبر کے فوائد کے اوپر بات کرتی ہے جو شکر کے فائدے پر بات کرتی ہے جو توقل پر بات کرتی ہے یعنی اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو لا محدود خواہشات انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ اس کے اندر آور تھنکنگ کو جنم دیتی ہیں لیکن جب آپ اپنی خواہشات کو محدود کرتے ہیں آپ کوئی تکلیف آئے اس پر سبر کو اس لئے اختیار کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ان اللہ ہمارس سابرین آپ شکر کو اس لئے اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا شکر کرتا ہے میں اس پر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر توقل کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں یہ قدرتی طور پر آپ کے اندر سے آور تھنکنگ کو کافی حد تک کم کر دیتی ہیں اس کے ایک 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 جمپل شیخ سادی نے دی کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک ایک شخص یہ خیال کر رہا تھا کہ یا اللہ تُو نے کئی لوگوں کو بڑے بڑے محلات دیئے اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے یعنی تُو نے مجھے جوتا تک بھی نہیں دیا تھوڑا سا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں نہیں تھے تو اس نے فوراں شکر ادا کیا کہ یا اللہ میں جو پاؤں تو دیئے ہیں کئیوں کو تُو نے پاؤں بھی نہیں دیئے تو یہ آپ کے اندر جو ہے آور تھنکنگ کو ختم کر دیئے بعض ماہرین نفسیات نے آور تھنکنگ کو ختم کرنے کے لیے گراؤنڈنگ ٹیکنک مطارف کروائی ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے اس میں وہ سائیکولوجس یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک گہری سانس لینی پڑتی ہے یعنی آپ ایک انہیل ایکسیل کرتے ہیں ایک سانس باہر لیتے ہیں اور پھر ایک اندر سانس لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے اردگرد کیا پانچ چیزیں موجود ہیں یعنی آپ نے امیجنیشن میں سوچنا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آپ کے اردگرد پانچ چیزیں کون ہیں آپ اس کے نام لیں پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کہ اپنی سانس کو انہیل ایکسیل کریں اور پھر آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ چار چیزیں کون سی ایسی ہیں ہیں کہ جنہیں آپ چھو سکتے ہیں مطلب جس کا وولیم فیل آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ اپنے کپڑے کے کلر کے اوپر بات کر سکتے ہیں اپنے ٹوپی پہنے ہوئی ہے کس طرح کی ٹوپی ہے آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ جوتے جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں آپ جوتوں پر بات کر سکتے ہیں آپ نے گھڑی پہنے ہوئے آپ گھڑی پہ بات کر سکتے ہیں چار چیزیں جنہیں آپ چھو سکتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ آپ ایک گہری سانس لیں اندر اور باہر اور پھر آپ آنکھیں بند کر کے ان تین آوازوں کی طرف کے بارے میں سوچیں جو آپ کے کان میں گونج رہی ہیں یعنی وہ کوئی بھی تین آوازیں جو آپ کے آس پاس کسی بھی چیز کی آواز ہو سکتی ہے وہ کسی بیل کی آواز ہو سکتی ہے وہ کسی موبائل کی آواز ہو سکتی ہے وہ کوئی بھی آواز جو آپ کی کان میں گونج رہی ہیں تین یا آس پاس وہ آوازیں موجود ہیں پھر آپ گہری سانس لیں اور آپ آنکھیں بند کر کے دو چیزیں ایسی جن ان کے بارے میں سوچیں جن کی آپ کو سمیل آ رہی ہو آپ کی آپ کو جن کی سمیل آ رہی ہو اور سوچیں کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں اور پھر آپ گہرا سانس اندر اور باہر لیں اور آپ اس ایک ٹیسٹ کے بارے میں سوچیں جو آپ کی زبان پر ہے جو کچھ آپ نے تھوڑے در پہلے کھایا تھا یا کوئی بھی ٹیسٹ جو ابھی آپ کی زبان پر ہے آپ اس کے بارے میں سوچیں تو اس مشک سے five senses جو ہے وہ آپ کی active ہوتی ہیں جس سے آپ کا focus بہتر ہوتا ہے اور focus بہتر ہونے سے آپ overthinking کی جو habit ہوتی ہے وہ آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ کا جو ہے وہ mind بھی active ہوتا ہے اور mind کی active ہونے سے overthinking کے اندر ایک کافی حد تک کمی واقع ہوتی ہے بعض ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر آپ overthinking کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اوپر خوش رہنے کی کیفیت کو تاریخ کریں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز عادت کے ساتھ ہوتی ہے جیسے بعض لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے تو وہ اصل میں اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ انہوں نے غصے کی عادت کو اپنا لیا ہے وہ انسان غصہ کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی body language میں یہ غصہ آجاتا ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوشش کریں گے روز تھوڑا آپ ہر چیز میں شکر کا پہلو ڈھونڈیں گے اور ہر چیز میں خوش رہنے کی کوشش کریں گے اور خوش رہنے کے لیے ایک چیز بڑی اہم ہے اور وہ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں ایک یہ کہ آپ لوگوں کو بدلنا چھوڑ دیں آپ صرف اپنے آپ کو بدلنے پر فوکس کریں لوگوں کو بدلنا چھوڑ دیں کیونکہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان میری طرح ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کے دھر کے باہر جو درخت ہے اس درخت پر جو پتہ ہے اسیسا پتہ آج تک دنیا میں نہیں آیا اسیسا پتہ آج دنیا میں نہیں ہے اور کل خیامت تک اسیسا پتہ دنیا میں نہیں آئے گا یعنی وہ پتہ اپنی ذات میں ماسٹر پیس ہے اسی طرح ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے کوئی بھی بالکل ویسا نہیں ہو سکتا جیسا کہ آپ سوچتے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کو بدلنا چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے لوگوں کو پیدا کیا ہے ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بچپن سے شوق ہوتے ہیں کچھ لوگ بچپن سے بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں سوچنے والے ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ ڈپلومیٹک بچپن سے ہوتے ہیں ان کی نیچر میں ڈپلومیسی ہوتی ہے کچھ لوگ بہت زیادہ سست اور لاغر ہوتے ہیں تو یہ فطرت ایسے لوگ پیدا کرتی ہے یعنی مختلف طرح کی نیچر کی لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے ہر انسان اپنے اوپر کام کرے تو اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی ہر کسی میں الگ الگ طرح صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں اس کو discover your talent ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے جو یورپ میں پڑھایا جاتا ہے اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے آپ اپنی خامیوں پر قابو پا کر آپ ایک چیز جو نیچر نے آپ کے اندر زیادہ رکھی ہے اس کو positively کیسے use کیا جا سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم جب لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہم ناخوش ہوتے ہیں اور دوسری بات ایک وجہ جو آپ کو بہت زیادہ ناخوش رکھتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے جو overthinking کرنے والے ہوتے ہیں کہ جب انہیں presentation کا کہا جائے تو وہ اس وجہ سے presentation اٹھ کر نہیں دیکھتے کہ کیا ہی میں اگر غلط جملہ بول گیا میں نے کوئی غلط بات کہا دی تو لوگ کیا کہیں گے تو اس میں شیخ چلی کے واقعے کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس طرح شیخ چلی کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ اور اس کا بیٹا ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے تو وہ خود گھوڑے پہ بیٹھا تھا بیٹا پیزل چل رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا ظالم باپ ہے کہ خود تو گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور بیٹا پیزل چل رہا ہے تو اس کو نہیں کہا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے وہ اتر گیا بیٹے کو اس نے گھوڑے پہ بٹا دیا تھوڑی دیر آگے گیا تو لوگوں نے کہا بڑا غستاخ بچہ ہے کہ خود تو گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور باپ کو نیچے چلا رہا ہے وہ دونوں گھوڑے پہ بیٹھ گئے آگے گئے تو لوگوں نے کہا کہ کیسے جاہل لوگ ہیں کہ دونوں باپ بیٹا ہی گھوڑے پہ گھوڑے پہ ظلم ہے تو دونوں گھوڑے سے اتر آئے آگے گئے تو لوگوں نے کہا کہ بڑھے کوئی احمق لوگ ہیں ایک گھوڑے پہ بیٹھے اور ایک نیچے چلے یہ دونوں ہی پیدل چل رہے ہیں تو حتی انہوں نے گھوڑے کو اٹھا لیا اور لوگ اس پر بھی ان کو کہیں کہ یہ پاغل ہو گئے ہیں تو بیسک بات کیا ہے بیسک بات کی ہے کہ آپ جب اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کبھی مطمئن نہیں ہوتے تو اپنے آپ کو خوش رہنے کی عادت آپ تب ہی ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے اپنی خوشی کو دیکھیں اور جو اخلاقی دارہ کار ہے اس کو سامنے رکھیں چاہے پھر لوگ اس سے خوش ہوں یا نہ ہوں تو یہ چیز آپ کو خوش رہنے کی طرف امادہ کرتی ہے جب آپ اس بات پر آ جاتے ہیں کہ میں نے کسی کو بدلنا نہیں ہے بلکہ جو جیسا ہے میں نے اسے ویسا ایکسپٹ کرنا ہے تو اس سے آپ کے اندر خوش رہنے کی عادت ڈیولپ ہوتی ہے اور جب آپ خوش رہنا چلتے ہیں تو اس سے آپ کے اندر آور تھنکنگ ختم ہونے لگ جاتی ہے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر آپ آور تھنکنگ کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اچھی صحبت اختیار کریں یعنی اپنے جیسے لوگوں میں نہ بیٹھے ہیں جو خود بہت زیادہ آور تھنکنگ کرتے ہیں مسائل اور مشکلات پر بات کرتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں جو بہت کریٹیو ہوں جو بہت کامیاب ہوں اور وہ آپ کو پریکٹیکل لائف پر زیادہ بات کرتے ہوں تو ایسے لوگوں میں بیٹھنے سے جن سے اچھی وائبز آتی ہوں جو پوزیٹیو تھنکنگ کی بات کرتے ہوں تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ان کی صحبت میں رہنے سے بھی آپ کے اندر جو ہے وہ آور تھنکنگ جو ہے وہ کم ہوتی ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ رسک لینا جانتے ہیں اور چاہے دنیا داری کی کسی بھی ایسپیکٹ پر بات ہو وہ انسان آگے بڑھتا ہے جو رسک لینا جانتا ہے اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جیسا آپ سوچ رہے تھے ویسا نہیں تھا بلکہ جب آپ ایک رسک لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ اس کو کامیابی دیتا ہے تو آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس آپ کو آگے بڑھنے کی طرف لے کے جاتا ہے اور دوسری بات یہ جو اہم ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں سے توقعات کم سے کم رکھیں تو یہ بھی آپ کے اندر جو ہے وہ آور تھنکنگ کو کم کرتا ہے اور خود کو اس بات کا یقین دلائیں کہ صورتحال جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ ہر طرح کی مسائل سے نبردس آزما ہو سکتے ہیں اس طرح شاعر نے کہا ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا وہ کون سا معامہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا انسان سب کر سکتا ہے آپ اپنی سوچوں کے غلام مت بنیں بلکہ سوچوں کو اپنے تابع رکھیں آپ بتائیں کہ میں ایک مضبوط جگالی کریں اپنے آپ سے کہ میں ایک مضبوط آساب کا مالک ہوں اور میرا دماغ میرے کنٹرول میں ہیں میری سوچیں میرے کنٹرول میں ہیں یہ بار بار خود سے کہنا خود کلامی کرنا یہ آپ کے اندر اس چیز کو پیدا کرتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اکثر جو آور تھنکنگ کی طرف لوگ راغب ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پرفیکشن چاہتے ہیں ہر چیز میں جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو لیٹ کر دیتے ہیں اور موقع گوا دیتے ہیں یہ بات ضروری ہے کہ پرفیکشن ہونی چاہیے اگر کسی چیز کے معاملے میں آپ کے پاس زیادہ قائم ہے تو اس کو پرفیکشن سے ہی کرنا چاہیے لیکن ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو آور تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہترین سے بہترین کر کے بھی اس پہ مطمئن نہیں ہو پا رہے ہوتے تو اس تھی ہے پرفیکشن سے زیادہ جو آور تھنکنگ کا شکار ہوں وہ لوگ اگر ایک نارمل سے بہتر کوئی کام موجود انہوں نے کیا ہے تو وہ اس کو انف سمجھا کریں اور اس کو جلدی کرنے کی کوشش کیا کریں کیونکہ یہ زیادہ سوچ سوچ کے اس پورے معاملے کو پکا دیتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیش ہوتے ہیں تو بہرین یہاں پر ہم نے کچھ آئیرین نفسیات نے جو آم باتیں بتائی ہیں کہ جن کے ذریعے آپ آور تھنکنگ کو کم کر سکتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا ہے اور آور تھنکنگ کیا ہے اور آور تھنکنگ سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اس پر ہم نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی ہے امید یہ ہے کہ آپ کو یہ تمام معلومات پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا بہت شکریہ